اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بھائی اپسو سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی لائف اچھی گزری ہوگی کافی ہلفل کونٹینٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہیں ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں اور فرس ٹیم ہے چینل کے اوپر تو دو میک شور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیشن کو آن کر دیا کریں دیلی اپ ڈیٹس کے لئے تو تاکہ جو بھی میں کونٹینٹ بناتا ہوں ریل کونٹینٹ ہوتا ہے اس کی نوٹیفیشن آپ کو ملتا رہے اور میں آپ کے ساتھ اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز شیئر کرتا رہوں گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا جو ٹاپک ہوگا اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے آپ اپنے ٹیکسٹ کے انڈر لائن یا جو بوٹم ہوتا ہے یا ٹاپ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی جو لائنز ہیں ان کو کیسے ڈراؤ کرتے ہیں تو کافی الفی بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ٹائم زیادہ نہیں کرتا ہے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اگین یہاں سے میں لے رہا ہوں ٹائپ ٹول ٹائپ ٹول لینے کے بعد میں کچھ بھی یہاں پر ٹائپ کر دوں گا لائک لسٹ آف سپیچ سپیچ اس ٹیک ہے اور اس کے بعد کنٹرول ٹی کنٹرول ٹی کرنے کے بعد سکیل اس کا میں بڑھا کروں اور یہاں پہ لائک رکھ دوں گا سکیل میں تھوڑا سا سمال کروں سمتھنگ لائک تس اور یہاں پہ لائک رکھ دوں گا ڈبل کلک کروں اس کو ڈی سیلیٹ کر چکا ہوں اور اب میں نے اس کے انڈر لائن ایڈ کرنی ہے ایک شیپ تو شیپ ایڈ کرنے کے لیے میں سمپلی کروں گا یہ کہ یہاں سے لے رہا ہوں میں لانگ پریس کر کے ایک ریکٹینگل ریکٹینگل لینے کے بعد میں نے یہاں پر ڈراؤ کر دینا ہے ٹھیک ہے سو سمتھنگ لائک تس اب یہ یہاں پر ریکٹینگل آ چکا ہے اور اس کے بعد میں اس کو ڈریک کروں گا اور اس کی الائنمنٹ کرنی ہے میں نے یہاں سے بھی سیلیٹ کر کے کنٹرول ٹی کر کے شیفٹ کے ساتھ میں ڈریک کروں گا پیچھے اور یہاں سے اس کی الائنمنٹ کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ سٹریٹ لائن اس میں آ چکی ہے بٹ اس میں یہ کروں گا یہ کہ اس کے جو یہ والے ایڈیز ہیں لائک اگر میں آن سے اس کو زوم کرتا ہوں یہ والے ایڈیز ان ایڈیز کو ہم نے بنانا ہے راؤنڈ تو سب سے پہلے تو میں اپیرنس میں جا رہا ہوں اور اس کا جو سٹروک ہے اس کو میں ختم کر رہا ہوں سٹروک مجھے نہیں چاہیے اب یہ دیکھ لیں کہ جو آپ کا یہ ٹیکسٹ ہے اس میں یہ پیگزیلیٹ ہو رہا ہے پیگزیلیٹ ہونے کا جو ریزن ہوتا ہے جب آپ کی جو ویلیوز ہوتی ہیں یہ پوائنٹ میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو کر دیتا ہوں ٹوائنٹی فور تو کافی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ پیگزیلیٹ ہونے سے بچ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چانسز ہوتا ہے اس کے بعد جو آپ کی یہ شیپ ہوگی اس شیپ کا ہم نے جو ہے وہ راؤنڈ بنانے ہے کورنرائز سو راؤنڈ کورنرائز بنانے کے لیے اپیرنس میں جا رہا ہوں اور جو آپ کو یہ والے فور پوائنٹ شو ہو رہے ہیں جیسے اس کو ڈریک کروں گا تو اس میں جو ایک ہلکا سا راؤنڈ آپ کو ہوتا دکھائی دے گا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے کہ اب اس کی ویلیوز جیسے ہی کم ہوئی ہیں وہ بھی سیم اسی طرح پیگزیلیٹ ہو چکے تو یہ ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ کیسے آپ ان کو ایجز کو راؤنڈ بناتے ہیں then اب اس کے اوپر بھی میں اگر اسی کو لے کے جانا چاہتا ہوں وال کے ساتھ میں اس کو ڈریک کروں گا اور یہاں پر اوپر آکے رکھ دوں گا ٹھیک ہے اور اب آپ دیکھ لیں اس کی ویلیوز کے گائیڈز کے ساتھ ہمیں کتنا جو ہے وہ بینیفیڈ ملتا ہے کہ سیون پکزل کا یہاں پر جو ہے وہ دونوں طرف سے یہ تو سپیس آگی ٹیکس کے ساتھ then اس کے بعد جو آورال یہاں پر سپیس آ چکے وہ اٹی فائی پکزل کی آ چکے ٹیک ہے تو جو آپ کی گائیڈز ہوتی ہیں یہ رولرز ہوتے ہیں اس کا کافی آپ کو بینیفیڈ مل جاتا ہے ٹیک ہے تو یہ تو ہوگی کہ کیسے آپ اس کے لائن بناتے ہیں then اس کے بعد یہاں آلڈ کے ساتھ میں لے رہا ہوں اور ڈبل کلک کروں گا لسٹ آف سپیچ میں کچھ ہی یہاں پر جو ہے وہ ٹائٹل ایڈ کر دیتا ہوں ٹیک ہے سو یہ گائیڈز آف ٹیکنیک کنٹرول ٹی ٹرانسفارم کر رہا ہوں اور شفٹ اور یہاں پر جو ہے وہ شفٹ کا اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو آپ کسی بھی ایریا میں کسی بھی اینگل میں روٹیٹ کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو آپ نے جو ہے وہ کبھی بھی شفٹ کا جو یوز ہے وہ نہیں کرنا ورنہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے اس کی جو فورمیشن وہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گی تو یہاں سے جو میں کر رہا ہوں یہ کہ اگین اس کو کر رہا ہوں ریسیٹ سب سے پہلے ڈبل کلک کر کے میں پورے کے پورے ٹیکسٹ کو کوپی کر لوں کوپی کرنے کے بعد اس کو یہاں سے میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور آلڈ کے ساتھ اس کی کوپی لے رہا ہوں اور دن ڈبل کلک کر کے سارا کا سارا ٹیکسٹ جو ہے وہ یہاں پر پیسٹ کر دوں گا ٹیک ہے اور اب کنٹرول ٹی کر کے میں اس کو سمول کر رہا ہوں تو یہ چیز یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد آلڈ کے ساتھ میں ان کی کوپیز لے رہا ہوں ملٹیپل ٹیک ہے تو یہ چیز یہاں پر آ چکی ہے اور اب ان تینوں کو سیلیٹ کر رہا ہوں اور اب میں آلڈ کے ساتھ لوں گا تو اب یہ میرے بات یہاں پر سکس آ چکی ہے اور آپ کو یہ پروپر گائیڈ بھی شہر ہی ہے ٹیک ہے اس کے بعد ان ٹیکسٹ کو جو ہے وہ ان کی ہیڈنگ میں چینج کر دوں گا guides of rulers ٹھیک ہے then اس کے بعد arts of grills ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو نیچے والے text ہیں اسی طرح ان کے name change کر دوں گا میں fiber optimize اندھر نیچے والے text ہیں ان کا بھی یہاں سے میں change کر رہا ہوں for missions tools ٹھیک ہے اور یہ last word ہے ہمارا circle of gravity اب یہ یہاں پر آ چکے ہیں اور سارے بلکل sequence میں ایک line میں اور alignment میں کی بلکل proper ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے اس طرح سے ان کو add کیا جاتا ہے تو friends بتائیے گا کہ آپ کو آج کا یہ topic کیسا لگا shapes کے اندر ہم نے text group پر line add کی ہے bottom پر add کی ہے اور کچھ یہاں پر headings بھی بنائی ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے یہ ویڈیو کو like کر دیجئے گا friends کے ساتھ share کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھے گا کچھ یوں موسیقی